اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ آپ کے حکم پہ غور کرو جب بھی دوستی کرو تو کس سے مومن سے معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا یہ اصول ہمارے ہاں زندہ ہے یا مر گیا ہے ہم دوستی کرتے ہیں کس بنیاد پہ کرتے ہیں میری اس سے بہت دوستی ہے شاہ صاحب کیوں حجی پاکستانی بھائی ہے نا میری اس سے بڑی دوستی ہے کیوں ہم انڈیا کے ہیں وہ بھی بنگلور کا ہے ہم بھی بنگلور کے وہ بمبے کا ہے ہم بمبے کے ہیں وہ کھیرلا کا ہے ہم کھیرلا کے ہیں ہماری دوستیوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی حجی کتنا بھی اچھا مواحد ہو یہ تو ہے تو انڈیا کیا نا بھلے انڈیا والے کی پاکستان والے سے کیسے دوستی ہو سکتی وہ انڈیا کا ہم پاکستان کے یہ انڈیا یہ پاکستان یہ بنگلہ دیش یہ حدود یہ قیود یہ ملکوں کی سرحدے اسلام میں اس کی کوئی ہے سیعت نہیں اللہ کے نبی ورما رہے ہیں دوستی کرنی ہے تو مومن سے کرنا مشرق سے دوستی نہیں ہو سکتی وہ قوم کی بنیاد پہ بھی دوستی نہیں ہو سکتی برادری کی بنیاد پہ دوستی نہیں ہو سکتی زبان کی بنیاد پہ ہجی ہم خان ہیں یہ بھی خان ہے تو خان خان کا دوستی تو بڑا اچھا چلتا ہے نا یہ سید ہے ہم سید ہیں یہ شیخ ہے ہم شیخ ہیں یہ قوم کا راج پود ہے ہم قوم کا راج پود ہیں تو قومیت بھی تو کوئی چیز ہے پنجابیت بھی تو کوئی چیز ہے ہم قومیں ہیں قوموں کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے دلوں میں اتارو آپ نے فرمایا دوستی کرنی ہے صحبت کرنی ہے بلکہ ایک روایت میں ہے دوستی نہ کرو سوائے مومن کے اپنا کھانا نہ کھلاو سوائے متقی اور پرہیزگار کے تمہارا کھانا متقی کھائے پرہیزگار کھائے اللہ کا نیک بندہ کھائے اور تمہاری دوستی کا حق ایک اہل ایمان کے لیے ہمارے کھانوں کی کیفیت دیکھ لیں ہم دعوت کس کی کرتے ہیں جس سے امید ہو کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا تو اگلی دفعہ یہ اس سے اچھا مجھے کھلائے گا اس ہی کو کھلائے جاتا ہماری دوستی کی بنیادیں یا تو قومیت ہے یا تنظیم میں ہے یا سیاست اور الیکشن ہے یا جمہوریت اور ووٹ ہے اس بنیاد پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے لوگوں کے عیبوں پر ایک شخص نظر رکھتا ہے لوگوں کے گناہ وہ محاورہ مشہور ہے نا کسی کی آنکھ کا تنکہ بھی اس کو نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا لوگوں کے گناہوں پر نظر اور وہ پھر کہتا ہے حلق الناس بڑے گناہ کرتے ہیں لوگ بڑے گناہگار ہیں یہ تو سب حلاق ہونے والے ہیں اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ وہ ان میں سب سے پہلے حلاق ہونے والا کسی بلیات پر لوگوں کو حقیر نہ جانے مسلمان کو حقیر نہ جانے اور وہ بدنصیب ہے برباد ہونے والا ہے حلاق ہونے والا ہے جو اپنے گناہوں پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو بڑی دوربینوں سے بیٹھ کے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑے گناہگار ہیں اپنے گناہ دیکھنے ہے تو اپنی ذات کے دیکھو محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی جان کا کرو جو لوگوں کی گناہوں پر نظر رکھے اور ان کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو بڑا پارسار متقی سمجھے اللہ کے نبی فرمایا یہ پہلے حلاق ہونے والا آج ہمارے ہاں حقارت کی بنیاد کتنا اچھا مواحد ہو پانچ وقت کا نمازی ہو پہلی صف کا نمازی ہو رشتہ لینے دینے کی بات آ جائے آج ہی کمال کرتے ہو ہم قریشی ہیں اور یہ کمہار ہے پڑا قریشی کی بیٹی کمہار کے گھر جا سکتی ہے وہ مواحد بھی ہے اللہ نے دنیا بھی اس کو دے رکھی ہے وہ متقی بھی ہے وہ نمازی بھی ہے صرف اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ذات و پات کے ہندوانہ تقسیم کے اندر ایک کمی کمی ذات کہلاتا ہے وہ ہندوانہ سوچ کے مطابق کمہار ہے تیلی ہے مسلی ہے موچی ہے نائی ہے اس کو کیسے بیٹی دے دی جائے گی اس بنیاد میں معاشرے برباد ہوتے ہیں یہ معاشرے کی بربادی کے طریقے کار ہیں اور اگر اصلاح چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کو یاد کرتے ہوئے لوگوں کی عیبوں پر نظر نہ رکھو بلکہ اپنے عیبوں کو دیکھو اس کا محاسبہ کرو مومن کو مسلمان کو حقیر نہ جانو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اس کی شرائط پر عمل کیا اس کے تقاضوں کو پورا کیا اطباع محمد رسول اللہ میں وہ ٹھیک ہے اس کی نماز اس کا روزہ اس کا حج اس کی زکاة اس کا نکاح اس کی طلاق اس کی زندگی محمدی ہے وہ مواحد اور محمدی ہے پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس لیے روکتے ہو کہ ہم اونچی ذات کے ہے اور یہ کمزور ذات کا ہے یہ کمدر ذات کا ہے یہ چیزیں معاشرے کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی روایت ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی لینا کفر ہے مومن کو گالی دینا یہ گناہ اس سے جنگ کرنا اس سے لڑنا ہاتھا پائی کرنا ختال کرنا یہ کفر ہے سوچ لیجئے گالی ہماری روٹین بن چکی ہے گالی دیئے بغیر روٹی حضم نہیں ہوتی اچھے بھلے دوست ہسے ہوئے مزاق کرتے ہوئے فون بر بھی وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے وہ اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے اور اگر کوئی منع کرے بھائی یہ گالی نہ دو ہمارے درمین چلتا ہے چلتا ہے ہمارے درمین ارے مومن کا مومن سر نہیں چلتا اللہ کے نبی فرماتے مومن کو گالی دینا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے اپنی ماں کو گالی دے گا اپنے باپ کو گالی دے گا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس سے نے آ کر کسی کی باپ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ کسی کی ماں اور کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے جس کو یہ گالی دے رہا ہے وہ اس کو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا وہ اسے کہتا ہے فلاں کا بچہ وہ سے کہتا ہے فلان کا بچہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی ڈریکٹ نہیں دیتا یہ کسی کی ماں اور بہن کو کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ جوان میں اس کے باپ کو دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے اب یہاں گالی دینے کا سبب بنا تو اس میں لعنت ہے اور جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو گالی دیتے ہیں باپ کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطعت چوغل خور سزا پائے بغیر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا چوغل خور اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چوغل یہ کرتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے اور پھر شام کو آ کر گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہے بڑا مضایا جی ادھر کی ادھر لگائی اتنی زبردست لڑائی کر روا کے گھر میں آیا ہوں بڑا خوش ہو رہا ہے اور نہیں سمجھ رہا کہ شیطان کیجنٹ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدنصیب کے لئے کہہ رہے ہیں کہ چوغل خور اللہ کی جنت میں داخل یہ غیبتے کرنے والے یہ چوغلیے کرنے والے یہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے تجیدون شر الناسی یوم القیامہ ذلوجہین تراغ غور سے سننا ان حدیثوں کو اگر چاہتے ہو ہمارا معاشرہ درست ہو معاشرہ سوسائٹی لازمی نہیں جب میرے موں سے معاشرے کا لفظ نکلے تو اس سے مراد پورا پاکستان ہو اس سے مراد پورا انڈیا ہو نہیں میرا گھر میری برادری میرا محلہ یہ معاشرہ نہیں ہم معاشرے کی ہی کا ہی نہیں جب میرا گھر درست ہوگا میرے بھائی کا گھر درست ہوگا ہمارا محلہ درست ہوگا کیا یہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ نہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برے ان لوگوں کو پاؤگے جن کے دو چہرے ہو دو چہرے والے کیا مراد دو چہرے ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی ادھر گیا ان کی طرف کی بات کی دونوں میں آگ بڑھگا دی ادھر گیا تو اسے کہا ہمارا محلہ دی